پڑھائی کرنی ہے ایکزام کی تیاری کرنی ہے لیکن من ہے کہ پڑھائی میں لگتا ہی نہیں نین آنے لگتی ہے من بھٹکنے لگتا ہے اتنی کوشش کرتا ہوں دھیان لگانے کی لیکن یہ دھیان پڑھائی میں لگتا ہی نہیں ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں گھومنے لگتی ہیں کل پڑھ لوں گا کل کر لوں گا کرتے کرتے وہ کل آ ہی نہیں پایا اور یہ پڑھائی نہیں ایک چنوٹی ہے یہ کوئی پرکشہ نہیں بلکہ ایک جنگ ہے اور یہ جنگ بہت چھوٹی سی ہے کیونکہ تمہیں زندگی میں آگے ایسی ایسی چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑے گا ایسی ایسی جنگ لڑنی پڑے گی کہ تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی جینا آسان نہیں ہوتا یہ پڑھائی تو تم کو اس آنے والے کل کے لیے تیار کر رہی ہے ارے اگر ابھی اسی سے ہار مان گئے تو آگے کیا کروگے کب تک سچن تیندل کر اور بل گیٹس کا ایکزامپل دے کر خود کو سمجھاؤ گے کہ انہوں نے بھی تو پڑھائی نہیں کی تھی ارے ان کے دل میں ایک جنون تھا ایک جذبہ تھا اپنے آپ سے پوچھو تمہارے دل میں ایسا کون سا جنون ہے ایسا کون سا جذبہ ہے جو بینا پڑھائی کے تمہارے ہر سپنے کو پورا کر دکھائے ارے جب تمہاری انگلیوں کے نشان تک اس دنیا میں کسی اور سے نہیں ملتے تو کیوں تم اپنی تلنا دوسروں سے کر کے ہار مان لیتے ہو کب تک ان باتوں کو سوچو گے کہ پڑھائی کچھ نہیں ہوتی پڑھائی کرنے سے کیا ہوتا ہے پڑھائی کرنے سے کیا مل جاتا ہے ارے اگر پڑھائی کچھ بھی نہیں ہوتی پڑھائی کی کوئی اوقاد نہیں ہے تو یہ پڑھائی تم سے کیوں نہیں ہو رہی تم کو پتا ہے نا زندگی میں اگر دوسروں سے آگے جانا ہے ایک بہتر زندگی جینی ہے تو وہ کام کرنے پڑھتے ہیں جو دوسروں سے کرتے نہیں بنتے سوچو سوچو پڑھائی بھی وہی کام ہے جو ہر کسی سے کرتے نہیں بنتا اور تم سے بھی کرتے نہیں بن رہا لیکن اگر تم کر لوگے تو تم ان سب لوگوں سے آگے نکل جاؤگے جو ہار مان چکے ہیں آج اگر تم اپنے من کے اوپر ایک چھوٹی سی جیت حاصل کر لوگے تو کل بڑی بڑی مشکلوں کا بھی حل نکال پاؤگے سوچو اگر اتنی چھوٹی سی چیز سے ہی تم ہار گئے تو آگے کیا کروگے سوچو اگر اس معمولی سے کام کو کرنے کے لیے تم خود کو فوکس نہیں کر پا رہے ہو تو آگے کیا کروگے سوچو جب تم ابھی اپنے من کو کابو میں نہیں کر پا رہے ہو تو آگے کیا کروگے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھائی سے پیار کرو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کتاب سے پیار کرو لیکن کم سے کم اپنی زندگی سے تو پیار کرو آج لوگ ڈاؤن نے تمہارے سامنے ایک ادھارن لاکہ رکھ دیا ہے کہ جو لوگ آرتک روپ سے مضبوط تھے ان لوگوں کے لیے یہ لاکڈاؤن چھٹیوں کی طرح تھا انہیں کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ انہوں نے تو اس لاکڈاؤن میں مزے لوٹے کیونکہ شاید انہوں نے کافی پہلے محنت کر لی تھی پڑھائی کر لی تھی خود کو اتنا کابل و سکسیسفل بنا لیا تھا کہ آج کی اس بری پرستیتی کا ان پر کوئی پرواہ نہیں پڑا اور جن لوگوں نے صحیح سمیہ پر اپنے سمیہ کا استعمال نہیں کیا انہوں نے اپنے من کو کابو نہیں کیا تھا اپنے آپ کو سفل نہیں بنایا تھا آج ان کی زندگی جہنم سے بھی بتر ہو چکی ہے دوست زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پرستیتیوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں آج اچھی ہیں تو کل بری ہو سکتی ہیں آج ماباب تمہیں بٹھا کر کھلا رہے ہیں کل کون کھلائے گا آج تم سب کی ذمہ داری ہو لیکن کل سب کی ذمہ داری تمہارے کندے پر آئے گی اور تب تمہیں ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی لیکن ایک پشتاوہ رہ جائے گا اُس دن پشتانے سے زیادہ بہتر ہے آج تھوڑا سا کشٹ اٹھا لو اپنے آلسے کو ایک گھٹری میں ڈال کر کمرے کے کسی کونے میں فیک دو من کو بھٹکانے والے وچاروں کو آگ لگا دو سمیہ کو برباد کرنے والے موبائل کو سوچ آف کر دو اپنے دماغ کو تھوڑا کھالی کرو اور ایک بار پھر سے میری کہی باتوں کو ذرا دھیان سے سنو تمہیں پڑھنے سے کوئی روک نہیں پائے گا تمہیں آگے پڑھنے سے بھی کوئی روک نہیں پائے گا ایک بار من میں شانت دماغ سے خود سے کہو no excuse پھر دیکھو کیا ہوتا ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا تم کو وکلپ بہت ملیں گے مار بھٹکانے کے لیے لیکن سنکلپ صرف ایک ہی کافی ہے منزل تک جانے کے لیے اگر انسان میں سیکھنے کی اور بدلنے کی چاہت ہو تو وہ اپنی گلتیوں سے سیکھ کر اپنی زندگی بدل سکتا ہے تو جو ابھی تک ہو گیا اس کا افسوس مت کرو آج سے اور ابھی سے ایک نئی شروع بات کرو اور اگر اس ویڈیو میں کہے گئی باتوں سے تم سہمت ہو تو اس کو شیئر ضرور کرنا میں ملوں گا آپ سے اگلے ویڈیو میں جو آپ کے جیون میں سکاراتما پورجا کو بھر دے اور آپ کو دکھائے ایک صحیح دشا سنتے رہیے من کی آواز موسیقی